میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں ایک وہ لال رمال والے ہیں نا سعودیہ والے بغیر نام لیے اکیڈمی کی نیو پولیسی کے تحت لیکن میں نے اس پولیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے اتنے اشارے چھوڑوں کے پتہ چل دائے وہ جو لال رمال والے ہیں نا سعودیہ والے ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے ان کے بڑے بھائی تو دوزار آٹھ کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا فتنہ عربی والا پنجابی والا نہیں تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی زیادہ تو دوزار نو دس میں آنا شروع ہی تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا ملقات ہوئی گپ شاب ہوئی جب مغرب کی نماز میں نے پڑی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ بوچنا ہے میں ابھی نیا نیا ہی سٹڈی کر رہا ہوں اس وقت میں نیا نیا لیدیس کے ذرا قریب ہوا تھا تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف بغیر بارش کے سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی ہیں کہتا ہے نہیں جی حرام ہے یہ تو میں نے کہا کیوں وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے شیعہ کا طریقہ ہے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں اور امام نوی نے باپ باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں تو ہم اہل احادیثوں نے کہتا ہے یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو علمی کتابی انہی لوگوں نے یہ میں بنایا ہے نا تو میں نے کہا جی ہم اہل احادیث ہیں تو اہل احادیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا تو وہ کہتا ہے نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے تو میں نے کہا یہ تو بڑی جی بات ہے آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفیسائز کیا نا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی سون تو نہیں رہا مجھے کہتا ہے جینئر صاحب آپس کی بات ہے میں بھی نمازیں جمعہ کار لیتا ہوتا ہوں آگے سنیں کیوں کرتا ہوں وہ اس سے بھی وجہ کی بات ہے وہ کہتا ہے یہ میری بیوی جو ہے نا یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب شاہ کر دیتی ہے تو میں پھر کیا کرتا ہوں زور کی نماز پڑھائی پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں پھر رام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹیم واپس آتے ہیں یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں